اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بڑی زبردست ہے اور بلکل بہترین ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا شیٹل میں دھا رہا جائے تو اس کو ریگ مال کیسے مارنا ہے اور اس کو بف کیسے مارنا ہے اور اس کی ٹائمنگ نیڈل کی ٹائمنگ کیسے باندھنی ہے اور شیٹل کی ٹائمنگ کہاں باندھنی ہے صحیح ہے تو سب دوستو سے میری گزارش ہے کہ جو آری والے ہیں وہ ان کے پاس انرائیڈی مشینیں نہیں ہیں تو وہ پلیز مہربانی کیا کریں آری کی وہ انرائیڈی کی مشین تو ان کے پاس نہیں ہے لیکن ویڈیو آ جاتی ہے نا تو اس کو آپ چلا کے تھوڑی دیر رکھ دیا کرو یار اس سے میرا فائدہ ہو جاتا ہے صحیح ہے تو جو انرائیڈی والے آری والی مشین ان کے پاس ان کے پاس کی ویڈیو پہنچ جاتی ہے تو وہ بھی تھوڑی دیر چلا کے رکھ دیا کریں تاکہ وہ میرا تھوڑا فائدہ ہو کیونکہ میں آپ لوگوں کا فائدہ کر رہا ہوں تو میرا بھی کچھ فائدہ ہونا چاہیے صحیح ہے اور منیٹر کی سیٹنگ بھی بتاؤں گا انرائیڈی مشین کی منیٹر کی سیٹنگ صحیح ہے وہ انچاللہ بہترین آپ اپنی مشینوں کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس پہ یہ پیچھے دھار آتی ہے تو یہاں پہ بھی ریگ مال مال لیا کر رہا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی آگے والی جو نوک ہے نا اسی جگہ پہ جہاں پہ ریگ مال مار رہا ہوں یہاں پہ آپ نے ریگ مال نہیں مارنا اور بالکل باریک والا ریگ مال ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو وہی ریگ مال مارا کریں اس سے موٹا ریگ مال ماریں گے تو شیٹل خراب ہو جائے گا اسی شیٹل اوپر لگے میں یہیں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بف کیسے لگتی ہے ساری سیٹنگ سمجھاتا ہوں انجلہ سمجھ آ دے گی آپ کو ٹھیک ہے نا تو نئے آنے والے دوستوں سے میری گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں بلائی گونوں کو پریس آل کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے اگر آپ اپنے مسئلے سے ریلیٹیو کوئی بھی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو مجھے یوٹیو پہ کومنٹ کیا کریں اور یہ بھی لکھا کریں کہ بھائی میں کس جگہ سے ہوں ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ ایک دن کے بعد میں اس بندے کے مسئلے کی ویڈیو بنا کے ضرور اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے نا تو میرا کام یہی ہے میں آپ لوگ کو سپورٹ کرتا ہوں اور پلیس آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں صحیح ہے تو دیکھیں ابھی اس کو یہ یہاں پہ رینگ مال مارا ہے یہاں پہ کافی دھار تھی صحیح ہے نا تو یہ ابھی ہو گئے اوکے یہ اس کے پورے بیالیز ہیڈوں کو جو ہے میں وہ کر رہا ہوں سیٹنگ اس لیے دفعہ میں نے اس پہ باندھی تھی دو نمبر کی ٹائمنگ لیکن اس کا شٹنوں کا بہت بڑا مسئلہ تھا صحیح ہے نا ان میں دھاریں تھی اور کافی دھاریں تھی جو کہ آج میں نے اس مشین پہ کام کیا ہے رات پانچ بجے تک اس پہ کام کرتا رہا ہوں میں تو انچاللہ یہ بہترین ہو گئی ہے چلتے ہوئے پہ بھی ڈیمو دکھاتا ہوں میں آپ کو کس طرح سے چلتی ہے مونیٹر کی سیٹنگ بھی وہ آئے تھے مجھے دو بھائی ہیں انڈیا کے ان کا میسیج آیا تھا کہ یار مونیٹر کی سیٹنگ بھی پیرامیٹر وغیرہ وہ بھی ڈالیں ٹھیک ہے نا تو انچاللہ سب کی فرمائشیں پوری کروں گا میں جتنے بھی دوستوں نے مجھے کہا آبا ہے میں ان کے مسئلوں کی ریلیٹیو ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں گا لیکن آپ کے پاس میں نے جو پہلے کہا ہے آری والے ہیں مریڈی والے ہیں وہ ویڈیو چلا کے رکھ دیا کریں ٹھیک ہے نا نوٹفیکیشن آتا ہے تو آپ لوگ ہٹا دیتے ہیں تو اس سے میرا نقصان ہوتا ہے اسا نہ کیا کریں صحیح ہے تو پانچ منٹ میری ویڈیو کو دینے میں آپ کو کوئی ہر نہیں جاتی میں اتنی محنت کرتا ہوں یار آپ لوگوں کے لیے تو تھوڑے دیر آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ مجھے تھوڑا سپورٹ کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھا کریں اسکپ نہ کیا کریں اتنی مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی میرے پر صحیح ہے تو یہ بھی ایک دو شٹل کو ریگ مال مار کے میں نے دکھا ہے ایک دو شٹلوں پہ نیڈل ٹائمنگ اور شٹل کی ٹائمنگ دکھاؤں گا میں آپ کو اور اس کے بعد چلوں گا میں مونیٹر کی سیٹنگ کے پاس اور اس کے بعد چلوں گا بوف مارنے کی طرف کہ مشین کے اوپر شٹلوں کو بوف کس طرح سے لگتا ہے صحیح ہے ساری سیٹنگ میں بتاتا ہوں آپ کو کس طرح سے یہ امنیڈی مشین کا وہ ہوتا ہے کام صحیح ہے نا تو ابھی یہ ہو گیا ہے اس میں جو یہ سامنے دیکھیں دھارے نظر آرہی ہیں نا ان کو ختم کرنا ہے یہ یہاں پہ سامنے دھارے ہوتی ہیں یہ اس جگہ پہ آپ نے ریگ مال نہیں مارنا صحیح ہے کیونکہ یہ ٹانکہ اٹھاتی ہے آپ نے اس جگہ پہ مارنا یہاں پہ دھار آجاتی ہے اور اس جگہ پہ مارنا پیچھے تاکہ وہ بابین جو کٹتی ہے نا وہ یہاں سے اس وجہ سے کٹتی ہے کہ یہاں پہ دھار آجاتی ہے صحیح ہے نا تو آپ نے یہاں ریگ مال مارنا ہے دیکھیں یہاں پہ یہ دھار آئی ہوئی ہے یہ اٹک رہا ہے میں انگلی سے چیک کر رہا ہوں تو یہ اٹک رہا تھا صحیح ہے تو یہاں پہ آپ نے ریگ مال مارنا ہے وہ بھی باریک والا ٹھیک ہے نا تو ساری سائٹنگ میں بتاتا ہوں آپ کو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں کیونکہ وہ میرے لیے فائدہ مند ہے صحیح ہے نا تو ابھی اس کو ریگمال تقریباً مار لیا ہے میں ابھی ٹائمنگ باندنے کی طرف بھی چلوں گا اور نیڈل کی ٹائمنگ ابھی آئی ہیں اس طرف اور دوسرے ہیڈوں کی طرف بھی چلتے ہیں یہ دیکھیں سارے میں نے کھولے میں ان کی نیڈل ٹائمنگ کی ہے اور شٹلوں کی ٹائمنگ چیک کرئیے ریگمال وغیرہ مارا ہے کٹے ہوئے تھے کافی حد تک صحیح ہے نا تو ویڈیو تھوڑی سی یہ لمبی ہے اگر آپ انڈ تک دیکھ لیں گے تو وہ میرا فائدہ ہو جائے گا صحیح ہے ابھی آیا ہوں میں نیڈل کی ٹائمنگ کی طرف کیونکہ لمبی بہت ویڈیو ہو جاتی اس پہ تو کام کیا ہے میں نے رات نو بجے سے صبح پانچ بجے تک یعنی کہ سیری کے ٹائم تلق اس پہ کام کیا ہے میں نے ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کی شٹل کی ٹائمنگ شٹل کس طرح سے کھڑا ہونا چاہیے اور نوک کتنی ٹکرانی چاہیے پیچھے کی ویڈیو میں میں نے بتایا ہے وہ کلیر سمجھا ہے لیکن ابھی اس پہ بھی بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں یہاں پہ ہلکی سی نوک ٹکرانی چاہیے شٹل کی آپ کے پاس کوئی بھی مشین ہے شٹل باندھنا کا طریقہ یہ ہے اور انگلی اس طرح سے چیک کریں انگلی کو اوپر نیڈل ٹچ ہو رہی ہو صحیح ہے اتنی نیچے بھی نیڈل نہ رکھیں کہ وہ بابن لگائیں تو وہ بابن کو ٹکراتی رہے بابن کو نہیں ٹکرانی چاہیے دیکھیں انگلی کو ٹکرانی چاہیے آہستہ سے تھوڑی سی صحیح ہے نا وہاں پہ ٹائمنگ اس کی بہتر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سیٹنگ آپ کو انچہ اللہ سمجھ آ جائے گی ابھی دوسرے ہیٹ پہ آیا ہوں میں یہ یہاں پہ اس کی ٹائمنگ اوکے ہے صحیح ہے نا تو ابھی دوسرے ہیٹ پہ چلتا ہوں اس کی بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو شیٹل اور نیڈل ٹائمنگ دونوں اس پہ یہ اس طرح سے دیکھیں چیک کریں یہ بھی یوکے ہے الحمدللہ سے صحیح ہے نا تو ابھی چلتا ہوں میں بف مارنے کی طرف یہ دیکھیں یہ شیٹل اوپر لگے ہیں لیکن یہ بف مارنے والا بہت ہی بھاری ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بف مارنا ہے آپ نے اور یہ ویڈیو شیئر کیا کریں یار تاکہ چائنہ والوں کے پاس پہنچ جائے اور ان کو یہ دیکھ کے پتا چلے کہ یار دماغ ہمارے پاس نہیں ہے الحمدللہ پاکستانیوں کے پاس بھی بہت دماغ ہے ٹھیک ہے نا یہ مہربانی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں کومنٹ اپنا قیمتی کومنٹ مجھے یوٹیپ پہ ضرور کیا کریں کیونکہ وہ میرے لیے بہتر ہے ٹھیک ہے نا تو یہی سیٹنگ ہے ابھی میں یہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس پر پیرامیٹر کی سیٹنگ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو صحیح ہے نا اور پینٹو کی رینج وغیرہ بھی مار کے دکھاؤں گا اور ساری مونیٹر کی سیٹنگ دکھاؤں گا اسی ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے نا اور چلتے ہوئے پہ بھی تھوڑا ڈیمو دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح چلی ہے اور کیا قولٹی بنا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ چلتے ہوئے پہ میں اس لیے ڈیمو ڈالتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دکھے کہ ہاں یار بندہ جو بتا رہا ہے ہمیں بالکل صحیح بتا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں ابھی اس پہ یہ بہترین ماشاء اللہ سے وف لگا ہے کوئی اس میں دھار نہیں آئی ہے کچھ نہیں آیا ٹھیک ہے ابھی ادھر بھی میں مارتا ہوں اور یہ بف مارنے کے بعد یہ پورے بیالی سیڈوں کو بف مارا ہے بس میری تو بری آلت ہو گئی ہے بس یہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ڈیمو ڈالا ہے کہ آپ کے بعد بف والا ہو تو اس طرح سے بف مار لیا کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن احتیاط سے کہ یہ بف والا آپ کے ہاتھ کو نقصان نہ پہنچا ہے اور شیٹل کو نقصان نہ پہنچا ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہ بتایا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں وائس تو مجھے بعد میں ایڈ کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہاں پہ ہوتا ہے بہت زیادہ شور آپ اپنے امرائیڈی مشینوں کا کیونکہ وہاں پہ تو سمجھ آئے گی نہیں کہیے نا تو یہاں پہ جو میری تھوڑی بیگراؤنڈ کی وائس ہو یار پلیز اس کو اگنور کیا کریں آپ ٹھیک ہے ابھی لگ بگ بف مار لی ہے میں نے ابھی چلتا ہوں میں مونیٹر کی سیٹنگ پہ اور وہ پینٹو کی رینج وغیرہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو سارا بتاؤں گا صحیح ہے نا تو اچھا اچھا انشاءاللہ ساری سمجھ آ جائے گی آپ کو ابھی یہاں آئے ہوں میں پینٹو کی سیٹنگ پہ سب سے پہلے آپ کو دکھاؤں گا میں رینج مارنا کہ ڈیزائن کی رینج کیسے چیک کی جاتی ہے صحیح ہے یہاں سے آنا ہے آپ نے یہ تین نمبر ڈیزائن رینج اوپریشن ٹھیک ہے اس جگہ پہ آپ نے آنا ہے اور اس جگہ پہ آ کے یہ دیکھیں یہ سارا لکھا ہے یہ نیچے تو کانٹا آیا ہے اوپر شو رینج ہے نیچے موب فریم الانگ رینج ہے اور نیچے جنریٹ رینج ہے ڈیزائن آف رینج ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دو نمبر پہ آنا ہے آپ نے یہ موب فریم پہ اس کو دو دفعہ انٹر کریں گے اور تھوڑی دیر رک جائیں گے نا تو کیونکہ یہ سادہ مشین ہے لوئیس پیٹ ہے یہ تھوڑا ٹائم لگا کے بعد میں اس کا پینٹو چلتا ہے ٹھیک ہے اس کو دو دفعہ انٹر کرنا ہے آپ نے صحیح ہے اور تھوڑی دیر رک جائیں یہ پینٹو گراف اپنے آپ ہی مقصد ہے آپ کو رینج بتا دے گا کہ بھئی یہاں تک اس کا ڈیزائن بنے گا ٹھیک ہے ابھی اس کو دیکھیں یہ ابھی جائے گا پینٹو کیونکہ میں نے یہاں سے تھوڑ کوئی ریموو کر دی ہے ویڈیو کیونکہ اس نے ٹائم لیا ہے تھوڑا زیادہ صحیح ہے ابھی یہ جائے گا پوری رینج بتائے گا آپ کو اسی طرح سے آپ نے اس کی رینج دیکھنی ہے یہ اندیا سے دوستوں کا آیا تھا میسیج کے یہ والی ویڈیو لازمی بنائیں تو یہ ان کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے صحیح ہے یہ دیکھیں اس نے پوری رینج مقصد اس طرح سے ماری ہے ٹھیک ہے نا جب یہ رینج مار رہی ہو تو اس کے ڈنڈے کو وہ مت کرنا آگے پیچھے ڈنڈا نہ م مارنا کیونکہ یہ جہاں پہ ڈنڈا آپ مارو گے وہیں پہ پھر واپس گھومے گی صحیح ہے نا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے مونیٹر کی پیرہ میٹر کی سیٹنگ کے مونیٹر آپ کی مشینوں پہ کس جگہ پہ سیٹنگ کھڑی کرنی ہے اور سب سے بیسٹ سیٹنگ ہے یہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ ساری یہاں پہ دیکھ لیں کیا کیا ہے ویڈرائیوروں کی صحیح ہے نا تو میں یہ ساری آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہاں پہ یہ جو جو چیز ہے یہاں پہ یہ کرتے ہیں یہ میں سگ سگنل چیک کرنے والی بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ سگنل کیسے چیک ہوتا ہے یہاں پہ آنا ہے اپنے ٹیسٹ مشین پارٹس پہ ٹھیک ہے نا ٹیسٹ مشین پارٹس پہ آ کے آنا ہے یہ دیکھیں یہ ساری سیٹنگ آئی ہوئی ہے یہ ٹیسٹ لیمٹ ہے یہ ہیٹ سیلنڈر ہے یہ کٹنگ سیلنڈر موٹر ہے یہ ہولڈنگ سیلنڈر آئی ڈی ہے یہ ہوکنگ سیلنڈر ہے یہ ٹی بی اور یہ اوپر تھریڈ یہ نپر سپنس آرہ یہاں پہ ٹیسٹ ٹی ب ڈیٹیکٹ پہ آنا ہے آپ نے ڈیٹیکٹ پہ تو یہاں پہ جب آپ انٹر کرو گے تو دیکھو یہ بلنگ کریں گے ہیڈ آپ کے صحیح ہے نا یہ بلنگ کریں گے اب جا کے یہ آپ دھاگا کھیچ ہوگے تو یہ اس کا سگنل بتائے گا کہ ہاں بھئی یہ صحیح ہے جو ہرا جل گیا وہ صحیح ہے جو ریڈ را وہ صحیح نہیں ہوگا تو اس کا آپ نے کارڈ چیک کرنا ہے یا یو ٹی سی کارڈ وغیرہ جو بھی اس کا مسئلہ ہوگا وہ وہاں سے ہوگا یہ دیکھیں دوسرا دھاگا میں کھیچ ر ہوں اور یہ بھی ہری ہو رہی ہے تو یہ کارڈ اس کا اوکے یو ٹی سی بھی اور سپرنگ بھی سارا کچھ ٹھیک ہے نا ابھی میں دکھاتا ہوں مونیٹر کی سیٹنگ جو آپ نے مونیٹر میں سیٹنگ ڈالنی ہے مونیٹر کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے نا تو سادہ مشینوں میں آپ یہی سیٹنگ ڈال دیا کریں یہاں پہ ساتھ نمبر پہ آئیں صحیح ہے یہ بھی ساری سیٹنگ میں آپ کو دکھاتا ہوں سمجھا تو نہیں پاؤں گا دکھا دیں گا کہ یہی سیٹنگ ساری ہوتی ہے وہاں پہ دو سو تیس رکھنا ہے یہ جو دو دو لکھے ہوئے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ اوکے ہے یہاں پہ دیکھیں ایکشن ایفٹر پیچ سلو کے نیچے اور اوپر یہ جو دو لکھے ہوئے نا یہاں پہ آپ نے دو ہی رکھنا ہے یہ ٹانکے کے ہوتے ہیں صحیح ہے تو یہاں پہ یہ دو فائدہ مند ہے آپ کی مشین اس سے چلتی رہے گی اچھی چلے گی اوکے یہ ساری سیٹنگ دوسرا پیچ دکھاتا ہوں میں آپ کو وہ بھی آپ نے اسی طرح رکھنا ہے یہ دوسرا پی ہے یہ دیکھیں یہ گوھر سے دیکھ لیں آپ یہ ساری سیٹنگ یہی ہے صحیح ہے نا تو یہاں پہ آپ نے یہی چیز رکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ بالکل اوکے سیٹنگ ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی میں آپ کو غلط نہیں بتا رہا کیونکہ یہاں ہم بھی مشینیں جلاتے ہیں ہمارا بھی مشینیں ہیں صحیح ہے نا یہ شافٹ لوگ کا ہے یہ جمپ مارتی ہے نا تو سنسر دیتی ہے یہ اس کا ہے اور وہ جو اوپر والا ہے وہ آٹو جمپ اس پہ وہ کٹر مارتی ہے نا رکھ کے کٹر مارتی ہے پھر آگے جاتی ہے ابھی دیکھو میں چلتے ہوئے پہ تھوڑا دکھاتا ہوں آپ کو اس کی میں نے وہ کی ایک نمبر کی ساری ٹائمنگ باندھی ہے ریگ مال مارا ہے اور بف مارا ہے اور ابھی چلایا ہے اس کو دیکھو ماشاء اللہ سے یہ اتنی دیر تک کیسے چلی ہے اور بالکل بہترین طریقے سے چلی ہے کیونکہ ویڈیو میں تو میں تھوڑا سا ڈیمو ڈال دیتا ہوں زیادہ لمبی کرنے کے بجائے کیونکہ اتنا ٹ ہر کو یہ چاہتا ہے کہ یار شورٹ سے شورٹ ویڈیو میں مجھے پوری سے پوری سمجھ آ جائے ایسا نہیں ہوتا بھائی جان جب تک آپ شروع سے اند تک نہیں دیکھو گئے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا شورٹ کر دیتے ہیں آپ لوگ تو وہ سمجھ نہیں آتے پھر پریشان ہوتے رہتے ہیں یار کہ یہ مسئلہ نہیں ہوا یہ ہے وہ ہے سو باتیں ہوتی ہیں پھر ٹھیک ہے نا تو آپ اگر کسی پیڑ پہ چڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اوپر سے تو نہیں چڑھیں گے نا یار نیچے سے چڑھیں نا نیچے سے چڑھیں گے تو آپ اوپر چڑھ پائیں گے دیکھیں کتنی ماشاء اللہ سے بہترین چل لی ہے اور یہ اوکے چل لی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی طریقہ کا اس کی ٹائمنگیں وغیرہ سیٹ کی ہیں صحیح ہے یہاں بھی دیکھ لیں آپ بالکل بہترین ہو کے چل لی ہے ماشاء اللہ سے اس پر ذری چل لی ہے صحیح ہے نا تو ساری سیٹنگ یہی ہے میں نے تو آپ کو بتا دیا آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے سمجھ آئے یا نہ آئے ٹھیک ہے ویڈیو ان تک لازمی دیک کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ